السلام علیکم فرینڈز ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو میں نے سوچا آج آپ کو دکھائی دیتی ہوں آخر ہمارے اببہ کیا کیا لے کے آتے ہیں یہ اپنا بنا ہوا چورن اور کھٹائی رکھتے ہیں ان سب چیزوں پر ڈال کے دینے کے لیے تو میں نے لیے تیسی آئی ہے ہمارے کھیت میں سے وائٹ اور ریڈ کلر کی مو لیے کھیت میں آپ کو دکھاؤں گی تھوڑی سی ویڈیو راجو نے بنا رکھی ہے ابھی تو انپیویٹی وغیرہ ہو رہی میں نے واش کر کے رکھ دوں گی ابھی تو ہم جا رہے ہیں پسٹا ساجو آگئے ہیں یہ بھی کھیت کے ہی ہیں اسلام علیکم گائز بیلکم بکٹو میرے کھیت چینل تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے دیوال کی شادی ہے تو شاپنگ کے لیے ہمیں باہر باہر جانا پڑے گا جسے دن بھی راجو کی چھٹی ہوگی اسی دن ہم تھوڑا بہت بھی جا کے لیے آئیں گے تو راجو آ چکے ہیں کھانا بانا نوانو کچھ نہیں کھا میں نے بس دل گئے بنایا میرے بھی تگیر ٹھیک نہیں ہے ان کی بھی کچھ ٹھنڈ ونسی ہمیں دونوں کو لگ گئی تو کھانے کا بلکل دی نہیں تھا ہم نے کھانا نہیں کھایا تو ہم جا رہے ہیں اور میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ لیکے آئے تھے کھیت میں سے امرود اور یہ رہی مولی وغیرہ ابھی میں آکے دھونگی نہیں کیونکہ بھی تو جانا ہے جلدی ہو رہی ہے دیکھتے ہیں آج اگر شوٹ کرنے لیا شوٹ تو ایسا کرنے ہی دیتا ہے بیچارے لیکن وہاں بھیڑنی ہوئی شوٹ کرنے کا موقع میرا تو میں شوٹ ضرور کروں گی اور میں اپنے بھی کپڑے دیکھوں گی اگر مل گئے مجھے لہنگا چاہیے اور زوہ کے ایک سوٹ تو آ گیا تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا نہیں ایک دو سوٹ اور لینا ہے تو چلیے چلتے ہیں یہ دیکھیں مجھے آ جا رہا ہے امرود لے کے تاکہ پھر آجتے میں بھوک نہ سکے اس لئے اس نے پہلے ہی امرود لے لیا ہے زوہ بابا کا موبائل تو ہم جا رہے ہیں میں نے ماسٹ لکا لیا ہے کیونکہ وہاں بہت زیادہ کپڑوں کے ویسے مجھے ایراد جیسی ہو جائے دھول جائے نا تو عجیب سا ہو جائے تو چلیے چلتے ہیں ہم آ گئے تھے شاپ پر ہم ہمیشہ سے ہی مطلب بہت سال سے اسی شاپ پر سے کپڑے لیتے ہیں ان کے یہاں بہت اچھے اچھے کلیکشن آتے ہیں تو فیلہار ٹرینڈ میں تو نائرہ کٹ چلنا ہے لہنگے کراپ سکرٹ وغیرہ تو انہوں نے یہ دکھایا تھا یہ کنفیوز ہو گئے تھے یہ سوچ رہے تھے کہ میں اپنے لئے لے رہی ہوں تو انہوں نے بڑے بڑے لہنگے وغیرہ دکھانے شروع کر دیئے تھے لیکن جہاں یہ جو مطلب لوکل میں جو میری ویڈیو دیکھیں گے تو یہ بہت اچھا ان کے ہاں کلیکشن ہے بہت اچھی رینج میں مطلب بہت اچھا کلیکشن ہے آپ پلیز ان کی دکان پر جائیے اور لیجئے اور میرا نام لیں گی تو یہ ڈسکاؤنٹ بھی کریں گے تو یہ دیکھئے نہیں نہیں میں مزا کر رہے وہ ڈسکاؤنٹ میں کچھ ہی ہے میں تو ایسے ہی بتا رہی ہوں تو خیر یہ ہمارا لہنگا راج کو میری لئے بہت پسند آیا تو کہہ رہے تھے تم لے لو لیکن کلوپ ٹاپ وغیرہ بچوں کے زیادہ اچھا لگتا ہے اور ماشاءاللہ میں تھوڑی ہیلڈی بھی ہوں ویسے تو خیر ہو کہہ رہے تھے کہ آپ کے سائز کے مل جائیں گے مطلب ٹرپل ایکسل ڈبل ایکسل سب میں مل جائیں گے ہم نے فلا زہا کے لیے چاہیے تھا تو یہ دکھائی رہے تھے پھر میں نے ہم نے ابھی دکھاؤں گی میں آپ کو کون کون سے لیے تو اتنی میں ہی یہ آنٹی آگئی تھی ان سے لینے کے لیے ان کو لہنگے دکھانے لگے تھے یہ بھی بہت اچھی رینج میں تھے ہزار بارہ سو رپے کی رینج میں ہوں گے شاید انہیں مطلب کم رینج میں چاہیے تھے لیکن بھہیا نے کہا کہ اتنے دل سے لینے آئی ہے ان کے یہاں شادی ہے تو میں نے کم رینج میں لگا دوں گا تو یہ والا لہنگا شاید انہوں نے لیا تھا تو میں ان کی شاپ سے ہمیشہ ہی شاپنگ کرتی ہوں مطلب میں پورے اپنے قصبے میں پھرنے کے بعد میرا من یہی آکے رکھتا ہے نہیں تو پھر سہرم پور سے تو خیر ہم شاپنگ کرتے ہیں نہیں تو بس ہمارے قصبے میں یہی ایک دکان ہے جہاں سے میں ہمیشہ شاپنگ کرتی ہوں مطلب اچھا ملتا ہے یہاں سمان ان کے ہاں کلیکشن اچھا ہے بہت زیادہ اچھا ہے تو یہ آنٹی دیکھی رہی ہے بہت اچھا چن کے آنسو تھے انہوں نے یہی والا فائنل کیا تھا تو زہب بہت زیادہ بور ہو رہی تھی اس لئے میں نے اس کی ویڈیو بنا لی اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہ لیڈیز بہت ساری تھی انہوں نے بھائیہ کو بہت زیادہ اپنے اندر ہو کر لیا تھا مطلب جہاں سے لیا تھا تو یہ والا جو بلیک گاؤن ٹنگ رہا ہے بلیک فراؤگ کی مجھے بہت زیادہ پسند آ رہی تھی کچھ اس کے اوپر ربر پرنٹ وغیرہ کا کچھ گولڈن سا کام ہوا تھا یہ بھی مجھے بہت پسند آئی اور یہ ہے نائرہ کٹ تو یہ ہم نے زوہا کے لیے دیکھا تھا لیکن ہم نے پہنا کے بھی دیکھا زوہا کے بلکل اچھا نہیں لگا مطلب نیچے پیرو تک آ رہا تھا پھر اس کی کٹنگ وٹنگ کہہ رہا ہے تو بھائیہ کرا دیں گے لیکن کٹ کرنے کے بعد یہ اچھا نہ لگتا یہ والا میں نے زوہا کو پہنا کے بھی دیکھا تھا یہ دیکھیں راجو لگا کے دیکھ رہا ہے بہت عجیب سا مطلب بڑھ پنسس پر محسوس ہو رہا تھا ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے بچوں جیسا ہو بچوں ٹائپ نہیں کچھ تھا تو پھر فائنل میں ہم نے زوہا کا لیا تھا یہ والا لہنگا یہ ہے کچھ رانی کلر میں کچھ پنکیس سا کچھ الگ کلر ہے اتنا اچھا کہہ میری مینی آرہ جتنا پیارائی کلر ہے تو فائنل ہو گیا تھا لہنگا اگر لہنگا میں آپ کو لیکن یہ تھا کہ کوٹ کی کوالٹی تو بہت اچھی تھی لیکن لونگ نہیں تھے بلکل بھی مطلب شوٹ 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 تھی اور میرے کو پہننے کے بعد اور بھی شوٹ ہو گئے تھے تو ہم لے رہتے لونگ کوٹ تو پھر میں بہت ٹائم ہو گیا تھا مجھے بہت زیادہ بھوگ لگ گئی تھی میں نے ان سے کہا کہ کچھ کھانے لیے چلو تو ہما کہتے ہیں یہاں برابر میں ہی چاٹ کی دکان ہے وہاں چاٹ کھانے کے لیے چاٹ وغیرہ کے اوپر ہم اس طرح ٹوٹ پڑے تھے ٹوٹ پڑنا لازمی ہی تھا کیونکہ نہ تو راجو نے کھانا کھایا تھا نہ میں نے کھانا کھایا تھا اکثر جب بھی ہمیں بزار جانا ہوتا ہے تو راجو آ جاتے ہیں ہم بینا کھانا کھائی ایسے تو خیر کھانا ہی نہیں تھا میں نے دلیا بنایا تھا تو دلیا کھا کے ہی ہم آ گئے تھے اتنی زیادہ بھوگ لگ گئی تھی جبکہ ہم مطلب عجیب سا ہو رہا تھا پیٹ کے اندر لیکن یہ ہے کہ کھانا دیکھ کے ہم ٹوٹ پڑے کھانا دیکھ کے گیا مطلب کہ پہلی بار میں نے یہاں کی چاٹ کھائی ہے نہیں تو مجھے تو اپنے مائکی کی چاٹ گولگپ کے وغیرہ بہت پسند ہے بہت ہی لزیز پکی ٹی تھی ہم نے دو ٹکی لی تھی ہم نے برگر لیا تھا مقتار نے موموز لی تھی ایک پلیٹ اور یہ ہے ویج رول لیے تھے مطلب جو جو ہمیں پتا چل رہا تھا ان کی شاپ دکان پہ ہے وہی وہی ہم ایک ایک پلیٹ مگھا کے دیکھ رہے تھے کیا تھا آپ کو سوس آپ کے پسند کانی ملا ہے دہی کیا درگتی مچائی یہ راجو نے لی تھی اپنے لیے چاٹ چاہے ہے چاہے بولو ہم تو ٹھیک ہیں آپ سنائیے آپ کیسے ہیں کہہ دیجئے آج ہے یہ گائز آپ بھی کھا لیجئے آج ہے یہ گائز کھا لیجئے آپ نے جھوٹا کر دیا یہ والا دے دو گائز کو گائز تو یہ کہہ رہا تھے کہ مختار بہت کیوٹ بی بی ہے آج ہے بڑے ہوگا ہے بھائی مختار کو چھوٹا بات کہا کر دیا ممی لائی کو بتا دیں سب مجھے لڑکی لڑکی جائے گائز مختار کو سب لڑکی لڑکی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں آپ کو لڑکی مجھے کیا بڑا اپنی اپنی وہ بتا رہے ایسا کہ زوہ ان بھائیہ کو اٹھا ہے کہ تو ہی کھڑی ہو جائے انار کے دانے بتا رکھیے ڈاکٹر نے وہ بہت سارے ڈال دی راجو نمک کم ڈلوا نا ہرا دنیا ڈال دو پیاز بیا سب ڈال دو چوتے ہ Completely ڈال دو چوتے ہپکا کیا چلا ہے گاہ ڈال دیکھئے ہماری مت Abigail کھا رہی ہے ہاں ڈال کالی منہ در وائبی انہوں کی ملکی تو سب کچھ حضم کرنے کے لیے پانی تو ضرور بنتا ہے پھر راجو لے کے آئے میں یہ لئے گولگپوں کا پانی پتہ نہیں میں نے مجھے یاد آ رہا کہ گولگپیں میں نے کیوں نہیں کہا جبکہ میرے سب سے زیادہ فیوریٹ گولگپیں ہیں مجھے آٹک اچھے لگتے ہیں وہ چاہے کتنے بھی کھا لو بیس تیس چالیس پچاس بلکل بھی یہ مطلب بہازمہ حراب نہیں ہوتا لیکن سوجی والوں سے مجھے پتہ نہیں کچھ کھانے کے بعد کچھ ہی ایک ٹائپ سا ہونے لگتا ہے تو ہم کھا تو جا رہے ہیں کچھ چھوڑا تو نہیں اگر میں نے کہا بس آج ہی ہمیں سارا کام نمٹانا تھا مطلب اس کے شوز جو کپڑے انہوں سب ہوگئے تھے اب اس کا ہمیں لینا تھا جھوٹا تو جوتہ اب تک ہم نے اس کا ہیل کا لیا نہیں تھا ہمیں ہی اس کو لگ رہی تھی کہ سارے کپڑوں کے مطلب وہ لہنگے بغیرہ ہیں تو ان کے نیچے مجھے ہیل ہی چاہیے تو ہیل والا جوتہ ہم اس کا لے رہے تھا ہم نے سوچا بس اس کا کام نمٹ جائے مطلب اس کا ساری تیاری پوری ہو جائے پھر میں اپنا دیکھوں گے ابھی تک میرا مطلب کچھ ملائی نہیں جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے یہاں نہیں ملا دیکھتے ہیں اب کہاں ملے گا ہم آ چکے ہیں قریب ساڑھے ساتھ کے قریب بچ چکے ہیں اور یہ سمان ملیا تھا میں سوچ رہی ہوں رکھ دوں گی کیونکہ بیگ لگاتے رہنا ہے بیگ لگاتے رہنگی اور سمان رکھتے رہیں گے اسی لیے میں بہت زیادہ تھک گئی چاہ وائے بناوں گی لیکن میں سوچا رکھ دیں گے اس سے پہلے آپ کو دکھا دیں تو میں نے لیا تھا یہ والا شوز دکھاتی ہوں آپ کو شوز وہ میں نے پہن لیا میں نے لیا ہے یہ والا گرم شوز میں نے آتی پہن لیا تھا یہ میں نے پہن لیا ہے پہن لیتے ہیں جہاں سے میں نے یہ اپنی جرسی مطلب شرک بھی ہے کچھ یہ لیکن پہننے کے بہت بات بہت زیادہ سٹائلش لگ رہی تھی دیکھیں پیچھے بھی اس کے کتنا پیارا ڈیزائن ہے یہ ہمیں دیکھتے ہیں بس صرف ایک یہ ہی ایک کیے ہی مطلب سنگل ایک یہی پیس تھا تو مجھے یہ بہت زیادہ پسند آیا کیونکہ مجھے لانگ سا ہی کچھ چاہیے تھا کیونکہ وہاں دل لی جا رہے ہیں تو وہاں جرسی وغیرہ اس طرح کی چیز اچھی نہیں لگتی تھوڑا سٹائلش سے اچھا لگتا ہے دیکھتے ہیں اگر وہاں سے ویسے تو وہاں کوٹ کلیکشن بہت زیادہ اچھی ہوں گے اگر وہاں سے مجھے ملا تو میں وہاں سے ضرور لوں گی اس بار مجھے پوری لگ رہی ہے مجھے کوٹ چاہیے چاہیے تو خیر یہ لیا تھا ہم نے پچھلی بار جب میرا فون خراب ہو گیا تھا تو مجھے اچھا سانی لگ رہا تھا مطلب اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا تو میں نے ویڈیو کیمرہ اٹھایا ہی نہیں تھا فون اٹھایا ہی نہیں بلکل بھی تو یہ جب لیا تھا زہا کا یہ والا سوٹ ہم نے دیکھتے ہیں یہ بارات میں پہنے گی یہ کونسا فنکشن میں جب مہا جائیں گے وہیں ڈیسائیڈ کریں گے اور یہ آج لیا تھا ہم نے اس کا زہا کا یہ لیا تھا یہ ہے اس کا لہنگے والا سوٹ بلکہ زہا کو یہ کلر پسند نہیں آیا تھا یہ کہا ہے ممہ دوسرا کلر کچھ لیکن شادی وغیرہ میں تو نائٹ کے فنکشن ہیں تو لائٹ وغیرہ میں اچھے لگتے ہیں یہ اچھا لگے گا تو زہا کے لیے لیا تھا ہم نے یہ والا لہنگا اب گھر آ کے معلوم ہوا کہ وہ اپٹن کا سوٹ بھی بنے گا تو اپٹن کا سوٹ میں اس کا قرارہ بناوں گی وہ کپڑا لے کے ہی سلواؤں گی تو ہاں میں آپ سے بتا رہی تھی یہ والا لہنگا لیا تھا ہم نے اس کا زہا کا لہنگے کے ساتھ لیا تھا ہم نے بس یہ ایک بیلی لیا مطلب یہ والا ہی بیلی لیا ہے اس کی پہلی بار پہنے کی پتہ نہیں کچھ گر پڑ نہ جائے اس لیے مجھے ٹینشن ہو رہی تھی خیر یہ والی بیلی لیا ہے اور ویسے تو میں سوچ رہی ہوں اس کا جو سپورٹ شوز ہے نا وہ بھی لے جاؤں گی سپورٹ شوز لہنگیوں کے نیچے چل جاتا ہے لیکن پھر بس کو لگ رہی تھی یادہ راستے میں سے ہم نے گھڑ مجھے مجھے اور راجو کو گھڑ بہت زیادہ پسند ہے بلکہ مختاع کو بھی اور سردیوں میں اچھا بھی بہت لگتا ہے تو یہ ہے وہاں کی کلیپ جہاں سے مولی اور امرود راجو لے کے آئے تھے کبھی جاؤں گی انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور لے کے چلوں گی بہت اچھا لگتا ہے یہاں جانا تو چلیے اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت پلیز میرے چینل کو لائک شیئر شیئر سبسکرائب ضرور کیا کیجئے اللہ حافظ